پندرہ آگت سے پہلے پنجاب پولیس کا بڑا آپریشن اس وقت کی بڑی خبر ڈلی پولیس کی بدل سے ٹیرر موڈیول کا کھلا سا فیشولز کے ساتھ آئیس آئی سمرتت ٹیرر موڈیول سے جڑے چار آتنگی گرفتار تین ہنگنڈڈ، ایک آئیڈی، دو پسطول برامت آتنگیوں کے پاس سے چالیس زندہ کارتوس بھی ملے یہ آتنگی کینڈا میں رہ رہے ارش ٹلہ اور آسٹریلیا بیس گرجیت گرجن سنگھ کے موڈیول سے جڑے تھے یہ ایک اور موڈیول پکڑا گیا سیدھے بگ وال پر آئیے ذرا دھیان سے دکھاؤں گا میں آپ کو یہاں پر پنجاب میں نیا ٹیرر موڈیول چار آتنگی گرفتار دھیان سے دیکھیں ڈلی پولیس کی مدد سے ٹیرر موڈیول کا کھلا سا ہوا نمبر وان پاک آئیس آئی سبرتہ ٹیرر موڈیول کا پتہ چلا ہے نیکس کینڈا سے عرش دلہ آسٹریلیا سے گرجن سنگھ اس موڈیول کو آپریٹ کرتے ہیں نیکس چینج کریں پنجاب پولیس نے موڈیول سے جڑے چار آتنگیوں کو پکڑا ہے یہ بھی انفرمیشن ہے پوچھتاک میں ٹیرر موڈیول کو لے کر بڑے کھلا سے ہو سکتے ہیں سیدھے آئیے یہاں پر میرے ساتھ محیط جڑ چکے ہیں کیا کیا ملا یہ اس کی انفرمیشن ہے اس وال اور بریکنگ اور شورٹ سے ساتھ محیط آسٹریلیا کینیڈا سارے کنیکشن ہیں یہ چندہ جنہ خبر ہے کہ اب انٹرنیشنل انٹرفیرنس پاکستان کے آتنگی موڈیولز میں زیادہ بڑھ رہا ہے دیکھیں ایک پورا نیکسس کھڑا کر رہی ہے پاکستان کی خوفی ایجنسی ایس آئی جو پنجاب کے گینکسٹرز ہیں ان کو آتنگی بنایا جارہا ہے کنیڈا میں اور آسٹریلیا میں ان کے رہنے کا بندوبست کیا جاتا ہے پاکستان میں چھپا کر رکھا جاتا ہے اور یہ بھی ایک ایسا ہی نیکسس ہے جو کہ پاکستان کی خوفی ایجنسی نے کھڑا کیا ہے کنیڈا میں رہتا ہے آرش ڈلہ جو کی پہلے گینکسٹر ہوتا تھا پنجاب میں پنجاب کے موڈا کا رہنے والا ہے لیکن اب وہ کنیڈا سے آپریٹ کر رہا ہے اور اس کے ساتھ ہی ایک اور دوسرا گینکسٹر ہے گرجنٹ سنگھ یہ آسٹریلیا میں رہتا ہے ان دونوں کو فنڈنگ کرتی ہے پاکستان کی خوفی ایجنسی آئی ایس آئی اور یہ آتنکیوں کو تیار کرتے ہیں آگے یوکوں کو برگلا کر آتنکی بناتے ہیں اور ایسے ہی چار آتنکی پکڑے گئے ہیں اور ایک اور چنتا جنک بات یہ ہے کہ ان کے پاس سے جو تین ہینڈ گرنیڈ بلے ہیں وہ پی ایٹی سیکس یعنی چائنا میڈ ہیں تو یہ ان کو پاکستان کی طرف سے مہیا کروائے گئے ہیں بہت شکریہ جانکاری کے لئے آپ کا چائنا سے ہینڈ گرنیڈ کینیڈا سے کنیکشن